اسلام علیکم خالی صفدین آپ کے ساتھ اور ہم بات کریں گے آج تیرہ مہی کی کال کے لیے اور ہم سبے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم کل آپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں پشاور میں ٹھیک ہے جی ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہم نے تیہ کیا ہے میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہوگا اگر کم سے کم ایک ڈڑھ گھنٹہ آپ کے ساتھ گزاریں گے جو لوگ بھی کسی بھی حوالے سے پاکستان سٹاک اسچینج پاکستان مرکنٹائل ایکسٹین انٹرنیشنل مارکٹ یا کسی بھی کنسلٹنسی کے لیے اس حوالے سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں 0345619043 اس پہ آپ اپنا نام وٹس اپ کر دیں نام اور آپ کی خواہش کہ آپ ملنا چاہتے ہیں آپ کو ہماری ٹیم لوکیشن اور تمام چیزیں بھیج دے گی تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں صبح پہلے تو ہم اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ مارکٹ ایک نیا ریکارڈ ہائی بناتی ہے اور نہ صرف ریکارڈ ہائی بناتی ہے بلکہ مارکٹ پہلی دفعہ 73000 کے اوپر کلوز ہوتی ہے گو کہ بہت زیادہ اوپر تو نہیں سیونٹی تری تاوزن فور فورٹی نائن تہائی لگا کے سیونٹی تری تاوزن ایڈی سیون کے پاس شاید کلوز ہوتی ہے مگر باران سیونٹی تری تاوزن کے اوپر کلوز ہونا ہی مارکٹ کے لیے ایک اہم بات ہے اور ایک تاریخی بات ہے موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے تو انیس سو سیتالیس سے ہی ہم مشکل حالات میں ہیں مگر پچھلے چند سالوں میں اسپیشلی دو ہزار چودہ کے بعد پاکستان میں سیاسی جو گہمہ گہمی رہی ہے گرمہ گرمی رہی ہے تو اس کے بعد اور جو پھر ہمارے معاشی صورت کے حال ہے میں سمجھتا ہوں میں نے جب سے ہوش شمالا ہے یہ تو میں نے ہر دفعہ نئی حکومت سے سنا ہے کہ خزانہ ہمیں خالی ملا اور پچھلے والے لوٹ کے گئے یہ بات مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی سنی ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے تو اس ڈیفالٹ کا واویلہ میں نے پچھلے دو تین سالوں میں زیادہ سنا اور پھر بہت سارے انیلسٹ اور لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی کہ جناب بس پاکستان ڈیفالٹ ہوا بس پاکستان ڈیفالٹ ہوا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ تکتے پاکستان میں گروت کوئی نہیں ہو رہی نہ ابھی ہونے جا رہی ہے بلکل بھی نہیں میں جس طرح ٹرنڈ کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب کوئی بڑی مندی آتی ہے کوئی گراوٹ آتی ہے تو گراوٹ جب چل رہی ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ سوچ لینا کہ بس یہاں سے تیزی ہو رہی ہے یہ غلط سوچیں سب میں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گراوٹ پر روکا کیسے جائے اور یہ رکے گی کیسے یا رک رہی ہے ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کو روکے مگر یہ رک رہی ہے یا نہیں رک رہی ہے سب میں پہلا عمل یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اگر یہ رک رہی ہے تو ہم ایکیومیلیشن کرتے ہیں ہم کچھ امید قائم کرتے ہیں اگر یہ نیچے چلی جا رہی ہے تو ہم اس کو پھر اس کے اندر امیدیں نہیں رکھتے مگر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آج مارکٹ سیونٹی تری تھاؤزنڈ پہ ہے اور خدا نہ خواستہ کل مارکٹ گرتے گرتے ساٹھ ہزار پہ پہ پہنچ گئی تو آپ یہ سوچیں کہ ارے تیرہ ہزار پوائنٹ مارکٹ نیچے آگئی بس یہ بائنگ پلیس ہے نہیں بائنگ پلیس اس وقت ہوگی جب مارکٹ کے اندر جو بیئرز ہیں وہ تھکنے لگتے ہیں ہارنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں اسی طرح تیزی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تیزی ہوتی ہے تو کئی دفعہ لوگ اس کی اونچائی سے ڈر جاتے ہیں جیسے سیونٹی تری تھاؤزن ہے کتنے لوگ ہیں جو میرے اپنے لوپ میں بھی ہیں جو پاکستان میں جو سٹاک مارکٹ پرفارم کر رہی ہے اس پہ ان کا سب میں بڑا جو اعتراض تھا نکتہ اعتراض وہ یہ تھا کہ ایسا کیا ہو گیا جو مارکٹ پرفارم کر رہی ہے ایسا کیا ہو گیا جو مارکٹ پرفارم کر رہی ہے تو بہرحال بہت ساری باتیں شاید وہ سمجھنا یا جاننا نہیں چاہتے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دوہزار تئیس کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کو امید دلائی کے مارکٹ میں مندی ختم ہوگی آپ اس میں ایکیومیلیٹ کریں اور پھر ہم نے جون سے وہ امیزنگ موو بھی دیکھ لی جو مارکٹ کو اوپر لے کے گئی تو بہرحال ان تمام باتوں کا مطلب یہ تھا کہ سیمنٹی تری تاؤزن کو سیلیبریٹ کریں نمبر دو یہ کہ اگر ہم کوئی غلط فیصلے کرتے ہیں یا غلط سوچ رکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مارکٹ میں کچھ بہتری دیکھی جا رہی ہے اچھا یہاں پر گلمس آف دل آس لیگ کی جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں میں ہمیشہ منڈے کی کال آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں پچھلے منڈے کی کال وہ کیوں دکھاتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی موجودہ کال ہے وہ آنے والے ہفتے پر پوائنٹ کرتی ہے تو وہ پورے ہفتے کو کنکلونڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر آپ پیر کی کال کو احتیاط سے دیکھیں سمجھیں اس کو اور میں اس کے صرف چند پوائنٹ کی بات کروں گا پورے وہ جو دو پیراغراف ہیں اس پہ آپ مج جائیے آپ صرف اتنا دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے نمبر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دو ریزسٹنسز ہیں سیونٹی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرین ٹرڈی نائن اور سیونٹی ٹو تھاؤزن سیونٹ بس ان ریزسٹنسز کو مارکٹ میں کراوس کرنا ہے اگر مارکٹ ان کو کراوس کر لیتی ہے تو مارکٹ میں سو بچ چاہے مارکٹ سیونٹی ٹری تھاؤزن بھی جائے گی اور یہاں تک بھی بیچ میں یہ بات بتائی گئی کہ سیونٹی ٹری تھاؤزن ہنڈرین سکس کو توڑے گی تو مارکٹ نیا ہائی بھی بنا دے گی اور پھر وقتاً فوقتاً منگل بدھ جمعیرات اور جمعے کی کالوں میں آپ کو مزید اس کی جو تازہ صورتحال تھی اس پر بھی اپ ڈیٹ کیا گیا اور اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ مارکٹ کو سیونٹی ون تاؤزن زیرو فورٹی ایٹ سیونٹی ون تاؤزن زیرو فورٹی ایٹ سے نیچے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے وہاں سے مندی کا گمان شروع ہو سکتا ہے بنتا ہے وہ بنتا ہے سیونٹی ون تاؤزن فورٹی نائن اور لو بنتا ہے سیونٹی ون تاؤزن ثری ٹونٹی فائل کیا مطلب وہ ہے اس بات کا کہ جو پہلی ریزیسٹنس کی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مارکٹ کو اس کے اوپر ٹریٹ کرنا چاہیے تو مارکٹ اسی کے اوپر رہتی ہے پہلی ریزیسٹنس کے اوپر اور مارکٹ بہتر ہزار تین سو پچیس کے اوپر پورا آفتہ گسا دیتا اور اس کے بعد ہم اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیونٹی ٹو تھاؤزن فور فورٹی نائن کا ہائی لگا دیتا ہے تو اگر ہم اوورال موو دیکھیں مارکٹ کی تو گیارہ سو چوبیس پوائنٹ کی مارکٹ میں موو بہت بڑی موو نہیں ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے بڑی موو پچھلے کئی ہفتوں میں اور کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں یہ موو بنتی ہے تقریبا اگر آپ سمجھے تو شاید میرے خیال میں 1.65% کی ملہب ایک آشاریا چھے پانچ فیصد کی موو ہے تو اگر پورے ہفتے میں مارکٹ اتنا اوپر گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر دیکھنے میں اور سننے میں گیارہ سو پوائنٹ بہت سارے پوائنٹ لگتے ہیں تو میں بہت دن سے آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب گیارہ سو پوائنٹ ہماری مارکٹ کے لیے یا دوہزار پوائنٹ ہماری مارکٹ کے لیے بہت زیادہ پوائنٹ نہیں ہے تو مارکٹ کے پوائنٹس کو جب کا تجزیہ کرنا ہو تو اس کو فیصد میں کریں پرسنٹیج میں کریں کہ مارکٹ کتنے فیصد اوپر آ گئی کتنے فیصد نیچے گئی تو اگر مارکٹ ایک آشاریا چھے پانچ فیصد اس ہفتے بڑی ہے تو ٹھیک ہے اچھی موو ہے ایوریج موو ہے تو میں تو اس معاملے میں یہ کہوں گا جیسے میں اپنی پچھلی جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ لوگ دوہزار گیارہ سے میری یہ بات سن رہے ہوں گے اور جو لوگ مجھے یوٹیوب سے جانتے ہیں وہ دوہزار بیچ سے میری یہ بات سن رہے ہوں گے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مارکٹ پاکستان سٹاک اسچینج امپروو ہوئی ہے اس کا ویٹیج بہتر ہوا ہے اس کی موو جو ہے بہت بہتر ہوتی جاری ہے جس طرح ایک بہتی چھوٹی اور ہلکی مارکٹ کی موو ہوتی تھی اس سے ہم بتدریج ایک اسٹیبل مارکٹ کی طرف سلولی ان گراجویلی شفٹ ہو رہے ہیں اور یہی چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ویٹ میں ایسا نہیں ہو رہا کہ اچانک بارہ پرسنٹ اوپر چلی جائے آٹھ پرسنٹ نیچے چلی جائے ایسا نہیں ہو رہا ایک آشاریہ چھے پانچ فیصد مارکٹ اوپر گئی اور اس میں جو مارکٹ میں سٹاک کی پرفارمنسز رہی ہیں جب ان کی پرسنٹیجز پر جائیں گے تو کئی سٹاک آپ کو پندرہ پرسنٹ پر بھی ملے گی مارکٹ سے بھی ایک پرسنٹ موو ہو رہی ایک آشاریہ چھے پانچ فیصد اگر کئی سٹاک ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے ہفتے میں دو لوگ اپر کیپ کی ہوں گے کئی سٹاک ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک آت کیا ہوگا اور مزید اوپر گئے ہوں گے تو اگر فیصد میں جائیں تو ایوریجلی پانچ سے جنہوں نے پرفارم کیا ہے پانچ سے پندرہ بیس فیصد سٹاک نے پرفارم کر لیا ہوگا ایک افتے میں تو اس سے زیادہ کیا چاہیے یہ مارکٹ کا زبردست ڈسٹریبیوشن آف پرفارمنسز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چل رہی ہے تو پورے سٹاک چل رہے ہیں کیونکہ کئی سٹاک ایسے ہیں جنہوں نے بھی پرفارم نہیں کیا اور آگے جب وہ پرفارم کریں گے تو وہ مارکٹ کو اسٹیبلیٹی دیں گے مارکٹ کے اندر وہ انٹریسٹ انگیجمنٹس رکھیں گے اور مارکٹ کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے سمجھ ہے سوچ ہے کہ مارکٹ ابھی ٹھیک ہے یہ سوچ کو برخراہ رکھیں گے خیر بارال یہ دو نکتے میں یہاں اٹھانا چاہ رہا تھا اب آ جاتے ہیں ویکلی اوورویو میں ویکلی کا ایک اوورویو آپ کو یہاں دینے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہاں سوری مذہر چلتا یہاں میں پچھلے سیتالیس ہفتوں کی بات کر رہا ہوں باون ہفتوں کا سال بنتا ہے اور مئی کلوس کریں گے ہم تو ایک سال ہو جائے گا کیونکہ جون سے مارکٹ نے پرفارمنس شروع کی جون کے انڈ سے تو سیتالیس ہفتوں کی پرفارمنس کے بارے میں بات کرتا ہے پہلے تو میں موٹا موٹا حساب بتا دوں کہ آخر ہوا کیا جنہاں سیتالیس اگر آپ دیکھیں کیونکہ میں اپنی پچھلی چند ویڈیو میں کہا میں نے کہ پاکستان سٹاک اسچینج ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکٹس میں نظر آ رہی ہے یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں میں کسی باہر کے ادارے کا یا کسی سٹیٹسٹک کا حوالہ نہیں دے رہا یہ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی بہترین پرفارمنگ سٹاک اسچینجز میں سے ایک نظر آ رہی ہے اچھا یہ کہنا میرا درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سیتالیس ہفتوں میں مارکٹ نے جو ہائی اور لو کا ڈیفرنس ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہائی تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ سیونٹی تری تاؤزنڈ فورٹی نائن اگر میں جون کا لو دیکھوں تو وہ بنتا ہے تری تی نائن تاؤزن تری نائنٹی فورٹ تری نائن تاؤزن تری نائنٹی فورٹ مارکٹ نے تیتیس ہزار پانچ سو پچپن پوائنٹ گین کی کتنے تیتیس ہزار پانچ سو پچپن پوائنٹ جو کہ بنتے ہیں چوراسی فیصد یعنی کہ مارکٹ آپ کی سیتالیس ہفتوں میں چوراسی فیصد گین کرتی ہے اور سیتالیس ہفتیں بنتے ہیں کب ہو بیش گیارہ مہینے اب اگر چوراسی فیصد کو آپ گیارہ سے ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ تقریباً مہینے کی آٹھ دس فیصد تو بن جائیں گے آٹھ یا نو فیصد تو بن جائیں گے میرے خیال میں تو مارکٹ منتلی کی بنیاد پہ ساڑھے آٹھ فیصد پرفارم کر گئی بہت بڑی بات ہے تو لہذا پہلے تو اس نقطے کو سمجھئے چوراسی فیصد اب آئیے دوسری طرف اب یہ جو میں نے چارٹ دکھایا ہے اس چارٹ کو میں نے بریک کیا ہے ان ریلیوں میں کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو ٹریٹ کرائی یا کالز دی اس میں پورٹفولیو بنا کے دیئے اگر آپ کو یاد ہو دوہزار تیس میں آپ کو ایک جون پورٹفولیو بنا کے دیا پھر سپٹیمبر پورٹفولیو بنا کے دیا پھر ڈیسمبر پورٹفولیو بنا کے دیا اور اس کے بعد اب ہم مارچ پورٹفولیو کو کلوز کر رہے ہیں تو اس پورے سیتالیس ہفتوں میں چار پورٹفولیو ہم نے منیج کیا اب آپ دیکھیں اس چارٹ کو تو میں نے یہاں ون ٹو تری تین ریلیوں کو نام دیا ہے اگر آپ مارکٹ کی پہلی ریلی کو دیکھیں گے جو مارکٹ کا آغاز تھی جون میں تو جناب علی وہ شروع ہوتی ہے میرے خیال میں انیس جون آپ ایک حساب لگا لیں انیس جون سے شروع ہوتی ہے اور وہ چلتی ہے چار اگس تک تو جولائی اور اگس تقریباً سات ہفتے بنتے ہیں سیون ویگز اور سیون ویگز میں مارکٹ دس ہزار پانچ سو دس پوائنٹ گئے انٹر کی اور دس ہزار پانچ سو دس پوائنٹ بنتے ہیں ستائیس فیصد اس وقت جو انڈیکس تھا اس کا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو ستائیس فیصد بنتے ہیں سات ہفتوں میں سات ہفتوں کے بعد یہ ریلی تمام ہوتی ہے اور آپ کو بخائدہ بتا دیا جاتا ہے کہ نیا پورٹفولیو دے دیا جاتا ہے پھر ہم اس کو ایکیمیلیٹ کرتے ہیں اب اس میں ریڈ کلر کے اس میں جو میں نے آپ کو ایک باکس دکھایا ہے اس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کریکشنل ویو آتی ہے یہ کریکشنل ویو چار ہفتے چلتی ہے چار ہفتے ایک مہینہ تقریباً اس چار ہفتے میں چار ہزار نو سو چوالس پوائنٹ مارکٹ نیچے آتی ہے دس ہزار پوائنٹ اوپر گئی تھی چار ہزار نو سو پوائنٹ یعنی کہ پچاس فیصد مارکٹ نیچے آتی ہے جو بڑی تھی اس کے بعد پھر مارکٹ ایک موو بناتی ہے اور وہ موو بنتی ہے جناب تقریباً پہتیس ہفتوں کی پہتیس ہفتوں کو اگر ہم دیکھیں تو برخال میں شاید آٹھ مہینے بنتے ہیں یا ساڑھے ساتھ ساتھ مہینے بنتے ہیں تو ساتھ آٹھ مہینے جو ہے مارکٹ مسلسل اوپر جاتی ہے اور وہ جو مارکٹ اوپر جاتی ہے اس میں مارکٹ گین کرتی ہے بائیس ہزار چھ سو چوتیس پوائنٹ اب یہ بائیس ہزار چھ سو چوتیس پوائنٹ کہاں سے ہے یہ وہاں سے ہیں جو کریکشنل موف کے اندر لو بنا ہے اور وہ لوگ کتنا تھا 44,460 یعنی کہ 44,460 سے وہ بائیس ہزار پوائنٹ اوپر جاتی ہے بائیس ہزار چھ سو چوتیس پوائنٹ جنابِ آلی یہ پچاس فیصد کی موف تھی تو دوسری جو ریلی بنی وہ پچاس فیصد کی موف دیتی ہے پھر ایک کریکشنل ویو آتی ہے اور وہ جو کریکشنل ویو ہے وہ تقریباً نو ہفتوں پر محیط ہوتی ہے اور اس میں ہم پہلی کریکشنل ویو میں دس فیصد نیچے آئے تھے ٹوٹل موف کا اور دوسری کریکشنل ویو میں ہم گیارہ فیصد نیچے آتے ہیں اور تقریباً سات ہزار چار سو اکاسی پوائنٹ کی کریکشنل لیتی ہے سیون تھاوزن فور ہنڈر انڈ ایٹی ون سات ہفتوں میں اس کے بعد پھر ایک اور موف بن کی ہے جو کہ ابھی اس ختم نہیں ہوئی کریکشنل ابھی آئی نہیں جب کریکشن اسٹیبلش ہوگی تو پھر ہم اس ریلی کا اختتام کریں گے ہاں ہم شورٹر موفز میں ٹاپ پہ ضرور ایگزٹ کریں گے اور وہاں پہ ہم ٹریڈنگ کریں گے اور جہاں پہ مندی اسٹیبلش ہوگی کہ کریکشن ہو رہی ہے کریکشن اسٹیبلش ہوگی وہاں اس ویف کو کلوز کریں گے ریلی کو کلوز کریں گے اور ہم کریکشنل ویف کی جو اسٹریٹیجی ہوگی اس میں چلے جائیں گے یعنی کہ آپ کو نیا پورٹفولیو دیں ہم آپ کو نیا پورٹفولیو دیں ٹھیک ہے جی اچھا اب جناب یہ جو موجودہ موو ہے یہ تقریباً چودہ آدار دو سو ستاون پوائنٹ اوپر جا چکی ہے سیکنڈ کریکشنل ویف کا جو لو تھا وہ تھا ففٹی نائن تاؤزن سکس ہنڈرین ترٹیم ففٹی نائن تاؤزن سکس ہنڈرین ترٹیم ٹھیک ہے جی اب جو تھرڈ ریلی بنی اس نے تقریباً چودہ ہزار ٹو ففٹی سیون پوائنٹ کا اضافہ کیا اور یہ بنتے ہیں بیس چوبیس فیصد یعنی کہ پہلی جو موو بنی اس نے ستائیس فیصد جو پہلی ریلی پہلی ریلی ستائیس فیصد گین دیتی ہے دوسری ریلی آپ کو دیتی ہے تقریباً پچاس فیصد گین اور تیسری ریلی دیتی ہے چوبیس فیصد گین اب اگر میں ان فیصد کو یہ جو پوائنٹس ہم نے گین کیے یہ پوائنٹس ہم کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں ٹوٹل پوائنٹ کتنے گین ہوئے اگر میں جون کے لو سے آج کا ہائی دیکھو ہوتے تھرڈی تری تاؤزن فائی ونڈرین ففٹی فائی مگر کریشنل ویف کے لو سے جو مارکٹ اوپر گئی اگر اس تناسب سے دیکھا جائے تو مارکٹ نے سیتالیس ہزار چار سو ایک گین لیا سیتالیس ہزار چار سو ایک اب طرح آپ دیکھیں سمجھیں کہ تیتیس ہزار پانچ سو پچپن ایک طرف اور سیتالیس ہزار تو کتنے بن گئے چودہ ہزار پوائنٹ جن لوگوں نے اس کریکشن کا فائدہ اٹھایا ان کو اضافی ملے مارکٹ تو اگر اوورال لے کے تیتیس ہزار پوائنٹ اوپر گئی تیتیس ہزار پانچ سو مگر جنہوں نے اسٹریٹیجیز کا استعمال کیا جو مارکٹ کو سمجھ کے انٹر ہوئے انہوں نے مارکٹ میں سیتالیس ہزار کی موف دیکھی جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہی دیکھ سکتا ہے جو بیچنا جانتا ہو جس کے پاس ایگزٹ پلان ہوتا ہو جس کے پاس ایگزٹ پلان نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا مارکٹ سیونٹی تری تاوزنڈ پہ ہے خدا نہ خوستہ اگر کل پچاس ہزار پہ آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ سیونٹی تری پہ جانا آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا ٹی وی پہ قبریں سنیں گے آپ کے مارکٹ میں انویسٹرز کا اتنا پیسہ ڈوب گیا اگر انویسٹرز کا پیسہ ڈوبتا کیوں ہے کیا وہ اپنے پیسے کو لے کے سیریس ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں اچھا سوری ویڈیو توڑی لمبی ہو رہی ہے جو لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے کچھ ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ انہیں لمبی ویڈیوز نہیں پسند تو بے شک وہ اس کو فاروڈ کریں اور انڈ پہ جا کے کل کے بارے میں منڈے کے بارے میں دیکھ لیں یہ میں اپنے ممبرز اور فالوورز جو میرے ہیں میں ان کے لیے یہ ساری محنت کرتا ہوں جو یہ تمام چیزیں ترتیب دیتا ہوں تاکہ ان کے زاویوں کو درست کرو تو اگر ایسے کوئی صاحب ہیں یا حضرات یا قواتین و حضرات ہیں جو منڈے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فاس فاروڈ کریں انڈ پہ جلے گا اچھا اب سیتالیس ہزار پوائنٹ مارکٹ ٹوٹل گین کرتی ہے اوپر جا کے نیچے آگے پھر اوپر پھر نیچے آگے پھر اوپر اس کو کیلکولیٹ کر کے اور یہاں پر میں نے آپ کو کریکشن جو ہوئی ہے میں نے اس کا اردو لکھا ہے کہ جو اصلاحی لاغت ہے اگر ہم کریکشنل کاؤسٹ دیکھیں مارکٹ کی کہ کریکشنل کاؤسٹ مارکٹ کو کتنے کی پڑی کتنے پوائنٹ کی پڑی مطلب آپ کو یہ ہے تو وہ تقریبا ہم کو پڑی بارہ ہزار چار سو پچیس پوائنٹ بارہ ہزار چار سو پچیس پوائنٹ اور وہ دو فیزز میں پڑی میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار چار ہزار سمتنگ اور ایک بار سات ہزار سمتنگ تو اس طرح دونوں کریکشن ملا کے بارہ ایک ہزار پوائنٹ مارکٹ نیچی آئی ٹھیک ہے تو جناب کریکشن کے اس بارہ ہزار چار سو پوائنٹ کو میں تو اگنور نہیں کیا میں نے اس کا بھرپور فائدہ اڑھایا میں نے پورٹفولیو بیچا اور نیا پورٹفولیو بنایا آپ لوگ بھی کیجئے اور پورٹفولیو نیا بنتا ہی اس وقت ہے جب پرانا مال بیچا جائے ابھی 73,000 پہ مارکٹ ہے بھی ہم پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز میں ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی سیلنگ سیچویشن نظر آئی ہم مارکٹ سے نکلیں گے پہلے کچھ سٹاک بیچیں گے جو مومنٹم سٹاک ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک لیول پہ اپنے میڈیوم تم بھی بیچ دیں گے ایکیومیلیٹڈ بھی بیچ دیں گے اور پیچرٹ کے بہت جائیں گے کیونکہ ہم اب تارگٹ بائنگ کریں گے پہلے بیچنا ہوگا تب ہی خرید پائیں گے جناب میں نے یہاں پر فورن انویسٹر پورٹفولیو کا ڈیٹا بھی دکھایا اس ڈیٹا کی خوبصورت بات جو اب تک مجھے نظر آ رہی ہے تو فروری مارچ اپریل اور اب تک کا مئی ان چار چار تو نہیں گئے ساڑھے تین مئینوں میں فورن انویسٹرز کا مسلسل انفلوز نظر آ رہا ہے مسلسل انفلوز اگر میں منتلی گین کی بات کروں تو میرے خیال میں دو مئینے ایسے ہیں شاید نمبرز میں تھوڑی انیس بیس ہو مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں اس کو درست کر لوں گا مگر بہرحال آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ ان چار سوچار مئینوں میں ہمیں مارکٹ کے اندر فورن انفلوز کا تسلسل نظر آ رہا ہے ایک بات اور جناب یہ چارٹ کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اس کا پرنٹ چورٹ لے کے اپنے پاس سیف کیجئے اور اس کو پھر سوچی ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہم اس طرح موف کر سکتے تھے مارکٹ میں اور اگر نہیں کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کر سکتے تو یہ جناب اس پہ مجھے دو تین گھنٹے اس پوری تجزیے میں اور کیلکولیشن میں لگے کہ میں چارٹس کو دیکھتا رہا اور یہ ویسے اگر جو لوگ مجھے مسلسل دیکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ ریالیس کو میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکا ہوں اگر آج تھوڑا تھا اس سے مختلف انداز میں ڈیفائن کر چکا ہوں اچھا جناب ہم نے ایک نئی چیز شروع کی کہ لاس ویک ان ریویو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ منڈے کو جو ہم نے کالز دی ان کا کیا اسٹیٹس ہے تو سب میں پہلے ہم جناب ایٹی آر ایل کی بات کرتے ہیں ایٹی آر ایل میں ایک منڈے کے لیے ایک ٹارگٹ دیا گیا چار سو ایک پیٹس کا وہ ٹارگٹ اچھی ہو اور ایٹی آر ایل ٹھوس ہو گیا اور پھر اس کے بعد میچے آ گیا کی گئی اس کے بعد ایک پی ایس ہو تھا اس کا ٹارگٹ ہم نے ایک سو پچاسی پیسٹھ کا دیا وہ ابھی اچیو نہیں ہوا اور ابھی تک ایک سو چورہ سی پہ مگر اس کا اسٹاپ لاث ایک سو چیتر کا دا وہ سیکیور ہے اور اب تو اسٹاپ لاث اوپر آئے گا اور ابھی بھی ہم پی ایس ہو کو سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارم کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی نئی کال انشاءاللہ ہم منڈے کی اسکریپ کال میں رکھ دیں گے سی ایس ای پی کرسنٹ سٹیل جو تھا اس میں بائنگ انکریج نہیں کی گئی منڈے کو مگر یہ ضرور بتایا گیا ایک مخصوص ایڑیا بتایا گیا کہ ان ایڑیا میں سپورٹ تلاش کرو اور اگر وہاں سپورٹ ملے گی تو ہم بائنگ کریں گے سپلٹ بائنگ اور وہ جو سپورٹنگ ایڑیا ہے حالانکہ مارکٹ نے لو بھی بنایا ہے اگر وہاں پر ایکیومیلیشن ہو رہی ہے تو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مال بیج دیا ہے وقت پہ بولنے پہ رائٹ ٹائم پہ ایکزٹ ہو گئے گھرے ہیں ایکیومیلیشن اس کے بعد اگلا سوک تھا سازگار انجینرین تو اس کا ایک ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا کہ وہ سات سو چھپن کے اوپر اگر ٹریٹ کرے گا تو سیون نائنٹی سیون کو ٹارگیٹ کرے گا انفورٹنیٹلی وہ پہلے ہی دن سات سو چھپن کے اوپر سروائیو نہیں کر سکا اور جب نہیں کر سکا تو پھر وہ چھے سو پچپن تک نیچ آیا سو روپے نیچ آیا سات سو چھپن سروائیونگ لیول تھا تو اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر یہ سروائیونگ لیول ہے سات سو چھپن تو ہمیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سازگار کی کال تو ہم بہت پہلے دیتی ہم نے جو ما شاء اللہ جس میں اتنا بڑا گین ہوا اگر اگر میں ریکال کروں تو سازگار کی جو لاسٹ کال ہے وہ پانچ سو چار روپے پہ دی گئی پانچ سو چار روپے پہ جو میرے میمبرز ہیں ان کو تو اچھی طرح یاد ہوگا پانچ سو چار روپے پہ اور وہ ایریہ تھا پانچ سو چار روپے جہاں پر سازگار تھوڑا روک رہا تھا پھر تھوڑا ٹائم لیا تھا اور میرے کئی میمبر بہت ڈیسپریٹ تھے پیار پانچ سو ہمیں سازگار لینا ہے ہمیں سازگار سازگار تو میں نے کہا سبر کر لو پانچ سو چار کے جب اوپر ٹریڈنگ ہوگی تب لیں گے پھر پانچ سو چار سے وہ سات سو کے اوپر چلنا جائے ٹھیک ہے تو بارال اس میں گراوٹ آ گئی اور وہ چھے سو پچھپن تک گیا اب پھر اس کے بعد تھوڑی اس میں بائنگ نظر آ رہی ہے اس پر بھی اپ ڈیٹ کریں گے پیر کی کال ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سٹاک تھا لوڈز لوڈز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا 11.37 11.37 اور لوڈ نے ہائی بنایا ہے 12.48 ذرا جائی ہے نا پرسنٹیج تو کالکولیٹ کیجئے میں تو یہ صرف منڈے کے سٹاک بتا رہا ہوں آپ کو پورے ہفتے کے سٹاک میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ آپ سے بیٹھ کے ڈسکس کروں یہ تو میں نے بہت سارے یوٹیوب لائیوٹیوب جو کرتے ہیں وہ لوگ مجھے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں ہمیں سمجھائیں کیا ہوا تھا کیا کال دی کیسے ہوا تو میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا اس کے بعد بی سی ایل بی سی ایل کو اگر دیکھیں جس میں ایک سو چھالیس پچیس کا سٹاپ لاؤس دیا گیا اور ہم نے کہا کہ بلد جو ہیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ایک سو ترے سٹھ پچاسی کا تھا اور بلد نے ہائی کیا بنایا ایک سو بہتر پوائنٹ سیونٹی ٹو تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا مارکٹ is out performing اگر ہم مارکٹ کو دیکھیں میں نہیں کلیم کر رہا کہ میں نے سوچ لیا تھا ایک سال پہلے کہ مارکٹ سیونٹی تری تاؤسنڈ جائے گی بلکل بھی نہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ مارکٹ پرفارم کرے گی پھر وقتی طور پہ جو پوٹنچیل نظر آتا رہا وہ میں بتاتا رہا سیونٹی تری تاؤسنڈ تو میں نے کبھی نہیں کہا آج مارکٹ سیونٹی تری تاؤسنڈ کے اوپر ہے اسی طرح یہ مثال ہے بی سیل کی کہ ون سکشی تری ایڈی فائف کا ٹارگٹ دے رہے اور ون سیونٹی تیو سیونٹو کو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے یا کلوز ہوا ہے it is more than the given ٹارگٹ پھر پی اے بی سی میں میں نے ایک دیرنگ بائی کال دی ہے جو جل لوگوں نے اس کو پڑھا ہے ان کو بتا دوں it is still intact we still believe on that دیرنگ بائی کال you should know کہ آپ کو بائی کیسے کرنی ہے stop loss کا لینا ہے split بائی کرنی ہے تو کہاں کہاں وہ کونسی دو یا تین سپورٹس ہیں جس پہ بائی کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ایک سٹاک تھا مہ پلیف اس میں ٹارگٹ تھا 37.90 اور ہائی کیا بنتا ہے 39.93 یعنی کہ دو روپے اوپر دیئے گئے ٹارگٹ سے دو روپے اوپر 37 روپے کے شیئر میں دو روپے بہت ہوتے ہیں تو جناب یہ ہے ہماری مارکٹ اتنی خوبصورت پرفارمنس ہے اس کی پرسنٹیج خود کلکولیٹ کر لو میں نے پہلے ہی سمجھا دیا انڈیکس ایک پرسنٹ موو ہوا انڈیکس زیادہ موو نہیں ہوا انڈیکس ہے اب ہم آگے چلتے ہیں possibility and strategies as per technical charge اچھا جناب پہلے تو یہ گفتگو ہو گئی کہ کچھ ہوتی حیرت انگیز اور زبردست مارکٹ میں ہو رہا ہے اور میں نے تو لکھا بھی تھم نیل بھی بنی کہ مارکٹ is amazing amazingly performing ٹھیک ہے جی یہ میں لکھ چکا ہوں اور میں اس بات کا بھی تذکرہ کرتا رہا کہ میں مارکٹ کی move سے زیادہ مارکٹ کے جو طریقے کار ہے performance کا اس سے بڑا متاثر رہا کہ جو میں آپ کو replacing strategy دے رہا تھا کہ مارکٹ کے index کو چلنے دو کچھ مال بیچنا ہوگا اور دوسرا مال خریدنا ہوگا ہم switch کریں گے ہم replace کریں گے ریس casual کریں اور مارکٹ چلتی رہ گی اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو اس ہفتے میں بھی مارکٹ نے ایسا دھوڑی ہے کہ سارے دن بڑی دبردس excitement دکھا دیو ایسا کچھ بھی نہیں مگر ہر دن کئی stock ایسے تھے جو out perform کر رہے تھے وہ اپنا gain کر رہے تھے اور جو gain کرتے جا رہے تھے وہ باہر نکلتے جا رہے تھے اور نئے stock join کر یہ خوبصورتی مارکٹ مارکٹ بھرپور مواقع دے رہی ہے آپ کو نکلنے کا بھی موقع دے رہی اور دوسرا stock جو تیار ہو رہا ہے چلنے کے لیے وہ بلا رہے کہ مجھے آج کل وہ فیسنیٹ کر رہا ٹھیک ہے جی میں نے آگے لکھا کہ بے شک اس افتے 44 فیصد ویلیوم بڑا ہے مگر جس طرح index 73 000 کے پاس ٹریٹ کرتا رہا 72 700 کو سیکیور کرتا رہا تو اس نقطہ نظر سے میرے حضا سے ویلیوم اور بڑھنے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے پھر بھی 44 فیصد زیادہ دیں اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات وہی جو میں ایک term بتاتا ہوں believers and non believers کچھ لوگ ماننے پہ تیار ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے اور جو نہیں مانتے وہ بعد میں مانتے ہیں اور جب بعد میں مانتے ہیں اس وقت مارکٹ اپنا سائیکل مکمل کر کے نیچے جانے کی تیاری کریں ان کا believe آنے میں جو time لگتا ہے اس میں مارکٹ exhaust ہو جاتی ہے پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کیا مارکٹ چل رہی ہے ہمارا stock تو اوپر ہی نہیں آیا ہم تو یہاں گھڑے ہو تو کئی دفعہ ہم stock کو اوپر خرید لیتے ہیں یاد رکھئے گا آپ stocks میں کام کرتے سکرپ کے خرید و فروغت کرتے پرائس کی کوئی value نہیں میں سو ایک ہزار دفعہ کہ چکا ہوں کہ میں نے ایک چیز سات سو روپے کی بھی دیکھی ہے پھر پندرہ روپے کی بھی دیکھی ہے آٹھ سو پانچ سو روپے بھی دیکھی ہے بیس پچھت روپے کی بھی دیکھی تین چار سو روپے کی بھی دیکھی تو تین چار سو روپے میں اس کو خریدتے تھے پندرہ بیس روپے میں نہیں خرید تو اگر پرائیس کی اہمیت ہوتی تو تین چارتوں میں جتنا خریدتے تھے بیت روپے میں اس کا دس گناہ خریدتے ہیں مگر ایسا نہیں کیا کیوں نہیں ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ مارکٹ میں ویالیو ایڈ ٹرنڈ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی کہ میں جو پیسے لگا رہا ہوں اس میں مجھے ریٹرن کیا ملے گا آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف انڈیکس پہ بیٹھ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنا بڑھ گیا اتنا گر گیا وہ سٹاک بڑھ گئے وہ گر گئے یہ سب لاحاصل گفتگو ہے یہ واتس اپ گروپوں پہ بڑی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے جسے ہم اتفاق نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ میرے واتس اپ گروپ میں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے گروپ میں گفتگو کیسے ہوتی ہے ہمارے گروپ میں موجودہ ٹرنڈ اور سنٹیمنٹ پہ گفتگو ہوتی ہے اس میں کونسی سٹریٹیجیز کو فالو کرنا چاہیے اس پہ گفتگو ہوتی ہے کونسے سٹاک بیج دینے چاہیے کونسے بائی کرنے چاہیے کونسے سٹاک اٹریکٹ کرنا شروع کرنے والے ہیں ابھی کیا نہیں ہے شروع کرنے والے ہیں وہ بھی انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے تو ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں ہم ماضی کی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ماضی سے آگے جا کے بات کرنا چاہتے ہیں کیار ابھی کیا پوزیشن ہے میں نے ایک کروڑ روپے اگر اس ٹاک میں لگا ہے تو میرے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس بات کیے کہ آج میرا اکاؤنڈ کتنے کھائے یہ ریالٹی ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے خیر بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی اچھا میں والیومز کو بھی لے کے اور مارکٹ کو بھی لے کے بہت اپٹیمسٹک ہو اور میں ہی نہیں انویسٹرز بھی اور ٹریڈرز بھی بڑے اپٹیمسٹک تو اس کی کیا بجوہات ہیں اس کی میجرلی دو بجوہات ہیں نمبر ایک جو انویسٹر اپٹیمسٹک ہے نمبر ایک وہ موجودہ جو معاشی کوششیں کی جا رہی ہیں فورن انویسٹرز کی اور فلانا فلانا تو اس سے لوگوں میں ایک امیت کی کیفیت ہے نمبر دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹریس ریٹ جو ہے مارکٹ میں کٹ ڈاؤن ہوگا کیوں اہتا تو چھتے ہیں اس کی بڑی ساری ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انفلیشن نمبرز بہتر ہوئے ٹھیک ہے جی اور ہمارے جو فنڈمنٹل انڈیکیٹرز ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوئے پھر اگین کوئی گروت ریٹ نہیں بڑھنے والا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فلانے گروت ریٹ پہ چلے گئے چار پرسنٹ پہ چلے گئے چھے پرسنٹ پہ چلے گئے ایسا کچھ ہے ہمارا جو ڈیکلائن تھا ہم اس کو روکنے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہم ابھی گروت نہیں لے رہے ہیں سب میں پہلے اس ڈیکلائن کو روکنا ہے اس ڈیفالٹ کے تھریڈ کو ختم کرنا ہے تو مارکٹ میں معیشت میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آگے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ انویسٹر بڑا اپنویسٹر ہے اگر میں اس میں اپنا تجزیہ مزید ایڈ آن کروں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے باٹم آؤٹ کر رہی تھی کورپریٹس تیار نہیں تھے جس طرح کہ اچھے ان کے ریزلڈ تھے کہ اس سے زیادہ وہ رک جاتے والیوم ختم ہو جاتے اب وہ نیچے جانے کی اہلیت ان میں بہت سے سٹاکس میں نہیں تھے کچھ کے آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو دنی ہو یا دیکھی ہو جس میں میں نے ہیڈجنگ کی بات دیکھئے گا کبھی سمجھایا تھا میں نے جب ڈالر ریٹ ناقابل یقین حد تک اوپر جا رہا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا ڈالر کو ہیچ کرنے کا انوکہ اور الگ طریقہ بتاتا اس وقت ابھی بات نہیں کروں گا پوری ویڈیو گرے گی اگر شوق ہے آپ کو جا کے دے گی اچھا جناب تو میں انہتہتری ہوپس کے خلاف ہوں تو بے شک ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہونے کی امید میں بھی رکھتا ہوں مگر میں یہ نہیں کہتا کہ دو سو بیسس پوائنٹ کم ہوں گے تین سو بیسس پوائنٹ کم ہوں گے میں یہ نہیں کہتا اگر پچاس بیسس پوائنٹ کی بھی کمی ہو گئی تو مارکٹ کے لیے اچھا ہے پر ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کے اتنے دباؤ میں اچانک دو سو پوائنٹ کے بارے میں سوچنا بھی میرے نقطہ نظر سے بے وقوفی اور اگر حکومت ایسا کرنے جاتی ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پائے گی دوبارہ بڑھا دی اچھا بہرحال فرنڈمنٹل میں اتنی نالج رکھتا نہیں ہوں میں میرا وہ ایریا نہیں ہے وگر بہرحال جتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ آپ سے آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہا ہوں انتیتری ہوپ میں دوسری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ مارکٹ میں پاکستان میں اب بجڑ بھی آنے والا ہے تو ذرا اس کی بھی تیاری کریں پری بجڈ اسٹیٹمنٹ ہر سال بتاتا ہوں میں آپ کو بجڈ آنے والا ہے پری بجڈ اسٹیٹمنٹس آئیں گی بجڈ کی کاوش آئیں گی سب میں پہلے تو آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹس ہوں گے جو آئی ایم ایف کی جو فستے ہوں گی وہ جب سائن ہوں گی تو اسی وقت ہم کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بجڈ میں کتنا دباؤ وہ ہم دینے جا رہے ہیں تو وہیں سے مارکٹ اس کو سمجھ کر ایبزارف کرنے کی کوشش شروع کرے گی تو آنے والے بجڈ کو لے کر بھی تھوڑا دماغ میں رکھنا چاہیے اور بجڈ کے بعد عام طور پر مارکٹ پر فارم کرتی ہے اگر بجڈ سے پہلے تھوڑی وولیٹائل ہوتی ہے اور تھوڑا سا گراوٹ کی طرف ہوتی ہے پروفٹ ٹیگن کرتی ہے اچھا جناب کلوزنگ اب آف سیونٹی تری تاؤزنڈ جو سیونٹی تری تاؤزنڈ کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے بڑی ایکسائٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی تری تاؤزنڈ کے اوپر رہ کے بلز کافی انرجائز رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور وہ آگے بھی بہت کچھ کریں گے اور اگر سیونٹی تری تاؤزنڈ کے اوپر والیوم جنریٹ ہوتا ہے تو سیونٹی تری تاؤزن تری سکسٹی ایڈ مارکٹ کا پہلا ٹارگٹ اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو پھر یقینی طور پہ مارکٹ میں بڑا دم ہے سیونٹی تری تاؤزن سات سو گئے گے ریا ہے وہاں تک جا سکتی ہے یا اس سے اور آگے جا سکتی ہے اب ہمارے لیے ہمیں ڈائریکشن تو مل رہی ہے کنسسٹنسی بھی مل رہی ہے پس ایک چیز ہے ہمیں والیوم بھی ضرور ہے اگر والیوم ہمیں افی کنسسٹنسی کو برخرار رکھتے ہوئے مل گیا تو مارکٹ اس ہائی کو بھی توڑ دی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو مارکٹ ایگزاوسٹ کرے گی تیار ہی کرے گی کریکشنل فیز میں جانے گی تو ہم کو دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم مارکٹ میں کوئی زد کر کے نہیں بیٹھیں کریکشن ہوگی تو ہمارے سٹاپ لاؤسز ہیں ہم باہر نکلیں گے پھر دوبارہ ایکیومیلیٹ کریں گے اگر وہ نہیں لیتی کریکشن مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے ہم اس میں وہ کریں گے اوپر جانے کی کوچش کریں گے کیا بلتے ہم اس کو بائیسٹ پتہ نہیں کیا ہے سٹاپ بائی کہتے ہیں کہ ہم اس لیول سے پھر سٹاپ بائی لگا کے انٹری لے لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں منڈے کے حوالے سے تو جو میں نے بتایا آپ کو کہ 73 کی اوپر اگر وولیوم جنریٹ ہوتا ہے تو 73,368 اور 700 ایریہ کو مارکٹ تارجٹ کرسکتی ہے اور اگر وولیوم میں بتدیج اضافہ ہوا تو پھر نیا آئی چوتر ازار ہو ہو کوئی بھی ہو اچھا مارکٹ میں سٹل بے شک کہ جو گراوٹ ہے اس کے چانسز کو واضح نہیں ہے مگر ڈیکلائننگ وولیوم کا تھرٹ موجود ہے اگر مارکٹ 73 کی اوپر سروائی تو پہلے تو مارکٹ کو 73 کی اوپر رہنا چاہیے نیچے جاتی ہے تو وولیوم سکویز ہونگی ہے لوگ تھوڑا ہیزٹنٹ ہوں گے سوچ رہے ہوں گے رکنا ہے نکلنا ہے رکنا ہے نکلنا ہے پھر 73,700 اگر ٹوڑ گیا تو میرے شورٹ ٹم مومنٹم ٹیٹر تو باہر ہونے چاہیے وہ سمجھدار ہے تو 73 کے نیچے بھی اگر سمجھ پائے کہ نہیں روک پا رہی ہے تو وہ 73 کے نیچے بھی نکلیں ورنہ 72,700 کے نیچے تو انہیں نکلنا ہی ہوگا پھر مجھے 72,383,345 اس کے نیچے بیئرز میں اگریشن بھی نظر آتی تو یہ ٹوٹل خلاصہ ہے مارکٹ کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ تمام کر تفصیلی تجزیہ سمجھ بھی آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں اپنے لوپ میں اپنے نیٹورک میں شیئر کریں بتائیں ان کو کہ ہم کیسی باتیں کرتے ہیں اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو ان سے ہمارا تذکرہ کریں اور میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈنگ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت بن رکھیں بہت شکریہ ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے گا ہماری ٹیم کے لئے ہماری فیملیز کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ